جی تو اسلام علیکم سب کو سب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اللہ سب کو خیریہ سے رکھے صحت والی زندگی عطا کرے آمین اچھا تو آج کی میری ریسیپی ہے فرائی ونگز اور ساتھ ایگ فرائیڈ رائیس تو ایگ فرائیڈ رائیس چاہتے ہیں چکن جسے ہم چائنیز رائیس کہتے ہیں اور آج میں وہ فرائی ونگز کے ساتھ چینا ہولی ریسیپی بناوں گی یہ اس کے ساتھ فرائی ونگز یا فرائیڈ رائیس بہت اچھے لگتے ہیں تو میں ابھی ونگزو لگانے لگی ہوں مسالہ تو اسی لئے میں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ اس کو میں نے دین کھنڈکلی میری ریڈیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد چی تو یہ ہے جی میرا خوشک مسالہ جس میں جی ہے یہ گرم مسالہ دو چائے والے چمچ کیونکہ یہ میرے پاس دھائی کلو ونگز ہیں تو اس کے حساب سے دو چائے والے چمچ کا مسالہ ہے پیسا ہوا ایک چائے کا چمچ جی میرے یہ کھٹا ہوا زیرہ اور سکہ دھنیاں سابوت یہ دیکھ لیں یہی دو چمچ جو اینا چاڑ مسالہ ہے ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون جو اینا کھٹی بھی میچ کا ہے اور جو اینا اب یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنا تو بسم درخمان رحیم یہ دیکھ لیں جی یہ میرا اس میں چلا کیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس میں جی نمک کے میں نے یہ والے جو اینا چاڑ جو اینا چمچ جا رہی ہوں جو جائے گی جی یہ چار چمچ میرے یعنی کہ دو ڈو ٹیبل سپون بنیں گے تو آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے تو اب اس میں جائے گی جی کالی میں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے سپائسی تو وہ پھر ٹی سپون کا استعمال کریں لیکن میں نے آپ کو ڈھائی کلو کے حساب سے بتا رہی ہوں تو جب ان میں مکس ہوگا ڈھائی کلو میں یہ پھر پتا بھی نہیں چلے گا اس میں یہ ڈھائی کلو کے حساب سے میں نے آپ کو بتاویا اے ایک کلو کے حساب سے واد سےUh اگر آدھا کلو آپ کے پاس چیکن ہیں جو بھی ہیں تو اس میں آپ نے cost and fifty سپ چیجوں کا ڈالنا ہے جو جو میں نے آپ کو ابھی descob觉得 ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک कیجی ہے تو اس میں آپ نے ایک ایک جو ایک فو جن اچہر فلا بھر 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 کے ڈالنا ہے ڈیل رکھ ایک Interesting ان کو لوگت جائیں گے آپствие شئے سے ڈالیں گے اس میں ماز على دولہ یہ کیا ساوٹا ہے اور ڈیس فون ڈو ڈو ڈیس فون ڈیسнибудь میرا سویا سوش شاہد اس کے اوپر یہ دیکھ لیں یہ دو ٹی سپون میرا سویا سو سو گیا اور ایک ٹی سپون جو ہے نا اس کے اوپر میں چکن پاورڈر ڈالوں گی یہ دیکھ لیں چکن پاورڈر میرا یہ میرا بھی ایک ٹی سپون نہیں ہوئے کیونکہ میرا چمچ بہت چھوٹا ہے تو یہ دیکھ لیں اب میں ان کو کروں گے مکس اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ان کی آخری شکل بسمیدہ مانے رہے تو اس کو میں کر کے میری نیٹ تو کم از کم بھی دو گھنٹے کے لیے جو میں اس کو رکھوں گی اور باہر میں جو اس کو آپ چاہیں تو اس کو ایر فرائے میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ونگ سائیں گے تو ان کو تو گلانے کی بھی ضرورت نہیں تو فرائے ہوتے ہوتے چوہے نا یہ پک جاتے ہیں تو اس کی جائے نیبلٹ ہوں گٹنے ہوں پر ہوں لیک ٹویس ہوں کچھ بھی ہو آپ نے کم از کم بھی اگر ایک دن پہلے مسالہ لگا کے رکھا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ وقت پہ لگائیں گے تو جیسے شام کو تیاری کرنی ہے شام کو کچھ بنانا ہے تو اپنے صبح کے ٹائم لاس میں جو اینس کو سفن پانی میں باننے کے لیے رکھ دی ہے چکن فرائے ڈرائی شاہیے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک اور ساتھ میں ایک چٹکی جو اس میں چائنیز نمک کے ڈال دوں گی تو بس یہ بائل ہوتا ہے تم اس کو دیکھتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھ لیں یہ میرے چکن فرائے ڈرائی سپرینے والے چاوال ہیں تو یہ چکن جو میں نے بائل کرنے رکھا تھا وہ میں نے اپنے کال لیا ہے تو اب میں اس کے پیسز کال لوں گی اور یہ بان کو بھی ہے 3 پاؤ لی تھی میں نے اسے کاٹ کے چھل کے تو یہ 3 پاؤ سے کم ہی رہ گئی ہوگی تھوڑی سی پاؤ میری کاجرے تھی پاؤ شملا میش تھی آدھا پیاؤ 10 گرام جو اینا سر پیاس تھا اور 100 گرام میری جو اینا مٹا رہے تو یہ دیکھنے ساتھ سویا سو سو سرکا اور چائنے سمک اور اس میں جائیں گے ساتھ انڈے تو اب میں نے جو اینا اس کے لیے دیکھ رہے جی جی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو اینا یہ ونگ سب ایک پتیلے میں ڈال دی ہیں بس صرف ان کو میں ہلکا سا سٹیم کرواؤں گی اور اس کے بعد میں جائیں گے سٹیس آتا ہے اب یہ دیکھ دیگا ہے جیسے یہ فرائی پین فورا سا ہوگتا ہے نرم بسم ڈرخمان رہیں اس میں ڈال دوں گی جی میں اپنے پالد کو پی کونی اور کچھ لی یہ مازار یہ دیکھو دیکھو ایک ہے Сергی مازار چینز نماز کرتھو ایک Vera یہ دیکھو دیکھو چینز نماز رائد اس کا ملکہ سکتا ہے اس کے ساتھ جو کنکہ دیں گی کلی مک چھوڑی تھی اب دینے بھی سکتا ہوں اس کے ساتھ کے ساتھ اس کے ساتھ سکتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ہو گیا ہے میرے اس کے فائی اب اس کے اندر مدر جو میں نے بہت کرکا رکھتے ہیں یہ ہو گے گی سبس پیاس اور یہ ہوگی جو شملا کی ملچ ٹکن فرائے کروں گی اور انڈے ڈا رہی ہوں انڈوں میں میں نے ہلکا سا نمک اور کالی مچے ڈالی ہیں بس اب یہاں تھوڑا سے بہتے ہیں پرائے ہیں تو میں ان کو چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑوں میں کل دیتی ہو جو میں نے یہ ٹکے رکھا ہوا تھا ٹکن فرائے ٹکن فرائے مکس کروں گی چیتے دیکھ لیں کہ یہ میری ہو گئیں سٹین ونگ اب ان کو میں افرین رکھتے ہیں اب یہاں پر آپ نے اس کا جو اینا گھرائے دیکھا ہوں دیکھیں 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 میں نے جو اینا ونگ سٹال دیا اب اس کو ہلکی سیاست پر اس کو پر ہم نے پرائے کرنا ہے اب جب سے یہ پرائے ہو یہ دیکھیں یہ میرا چمچ بہت چھوٹا سا ہے اسے میں ایسے کر کے جو اینا ڈالوں گی کالی میرچ پندرہ ملک کے لیے چیز دیکھ لیں میرے چاولوں کو ہو گیا تھا دم اور اسے میں نے مکس کر لیا ہے جو چیز گھی میں فرائی کی جائے گی نا اس کو ہم کوئی لگا دھوانی لگائیں گی کیونکہ اس سے اس کا وہ جو ایک فرائی کرنے کا ذائقہ ہوتا ہے تو اسی لیے جو نے میں نے اس کو وہاں نے نے کہا تو ایسی دیکھ لیں کتنے مزے کا لگ رہے تو آپ لوگ بھی بنائیں اور کھائیں آپ پریز مجھے سبسرائب ضرور کریں مجھے لائک کریں میری ویڈیوز شیئر کریں اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو اچھا لگ رہے کریں تو آپ کل ملیں گے ایک نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ